ہیلو ایوریوان آپ دیکھ رہے ہیں ایس فارشن سی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پینیسونک انویٹر ایسی میں ایچ ایلیون ایرر کوڈ کیوں آتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے اور ساتھ ہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ اس کے اندر جو سلوشن بتاؤں گا اس کو لازمی آپ سمجھ لیں پینا سونے کے ایر کنیشنر میں جب بھی ایچ ایلیون کا سیمبل اور اس کا جو انڈکیشن آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کے انڈور ٹو آؤٹڈور کی جو کمینکیشن ہے وہ ایب نورمل ہے اور یہ ایرر شو آنا شروع ہو جاتا ہے تیس سیکنڈ تک یونٹ ایس کو ریڈ کرتا ہے اس کے بعد اگر کمینکیشن دونوں کے بیچ میں نہ بن رہی ہو تو ایچ ایلیون کا ایرر آنا شروع ہو جاتا ہے تو سمپلی آپ انڈور سے آؤٹڈور تک جو کمینکیشن وائر ہے کیبیل ہے اس کو چیک کریں اس کے اندر کوئی پرابلم ہو اگر وہ ڈسک نیکٹ ہے کہیں سے ڈیمیج ہیں جہاں پر انڈور کے اندر کنیکشن ہوتے ہیں جیسے یہاں شو اور سکرین کے پر یا آؤٹڈور کے پر یہاں کنیکشن لگے ہوتے ہیں ان کو چیک کریں تو یہ ایچ ایلیون کا ایرر دور ہو جائے گا اور اگر یہ کمینکیشن کیبیل بھی اگر ٹھیک ہے تو سمپلی پھر جو اس کا پی سی بی بورڈ ہے اس کے اندر یہاں پر انپوٹ ہے کمینکیشن وائر کی کی بیل کی سپلائی کی تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ڈسکربنس ہے تو سمپلی اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پیناسونک ایر کنیشنل میں جو ایچ ایلیون کا ایرر آتا ہے وہ سمپل انڈور ٹو آؤٹڈور کی جو کمینکیشن ہوتی ہے اس کے اندر کوئی پرابلم آ جائے وہ یعنی کہ ٹھیک نہ ہو تو ایچ ایلیون کا ایرر آنا شروع ہو جاتا ہے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمیٹس کیجئے لائک کیجئے Thank you very much